اعوذ باللہ من الشیطان راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ و سخابیہ یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکت امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے تری پیس کھڑر کی پہلے بھی اس کے دو یا تین والیم لانچ کر چکے ہوئے یہ والیم صرف و صرف پانچ سوٹ پر مشتمل ہو جا قوالٹی اللہ کے احسان ہے بہترین ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی کافی تھی یہ مال کچھ ایسا ہے کہ ہم نے اس کی غالباً دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ نا روپیٹ کہہ لیں آپ وہ منگوائی ہیں منگوائی سے مراد کہ اچھی قوالٹی تھی اس کو زیادہ قوانٹیٹی میں دوبارہ بنوایا گیا ہے دو ریزن تھی اس میں ایک تو قوالٹی بہت ہی پریمیم ہے دوسری بات پرائس بہت مناسب تھی اس سے پہلے یہ ارز کرتا چلوں اللہ کے احسان ہے ہم نے یہ شروع کیا تھا جو لائف شاشن بہت اچھا رسپونس ملا تھا اب ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جو نومبر کا لاسٹ فرائیڈے ہو جا نا جلماعت المبارک اور یہ بھی اللہ کے احسان ہے کافی ٹرینڈ چلے پاکستان میں بھی کیونکہ نان مسلم نے تو اس کو بلیک فرائیڈے بولا ہوا تھا لیکن پاکستان میں زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے بلیس فرائیڈے لکھا ہوتا الحمدللہ ہے بھی بلیسٹ فرائیڈے ہی تو دیکھیں جلماعت المبارک اسلامی پوائنٹ آف یو سے سب دنوں سے افضل دن ہے مطلب سات دن ہے نا تو ان میں افضل جلماعت المبارک ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اس کو شائننگ جلماعت المبارک ہی بولیں گے بلیسٹ فرائیڈے بولیں گے تو انشاءاللہ اس دن بھی کوشش کریں گے کہ لائف شیشن کیا جائے اس طبعہ کچھ میں سٹیٹس یہ تھی ایک تو یہ ہم نے فرس ٹائم شروع کیا تھا دوسرا یہ تھا کہ پہلے آٹھ بجے کا ٹائم تھا اس کے بعد ہم نے ٹائم کر دیا سات بجے اور وہ بھی پندرہ یا بیس منٹ پہلے سٹیٹس لگایا تھا کچھ دوستوں کا اعتراض بھی آیا تھا بھئی آپ نے ایسے کیا اور کچھ کا یہ بھی تھا کہ بتایا ہی نہیں اسی لئے ابھی سے بتا دیتے ہیں آخری جمعہ دل مبارک نومبر کا جلو ہو گیا اس دن انشاءاللہ لائف شیشن کریں گے اگر لائف شیشن نہ کر سکے تو ایک اٹھلی آفر ضرور دیں گے انشاءاللہ اب بات کریں گے ہم اس کی خدر کی فرانٹ سائیڈ یہ والی آگلے گی کوالٹی ائر لیڈ پہ ہے بہت ہی پریمیم ہے ایک عرض میں یہ کرتا ہے اس میں تو ویسے ہمیں نہیں یہ شکایت آئی ویسے وہ شکایت ہے نہیں لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں یہ اس کی لئے بیٹ سائیڈ آج لائے گی ساتھ اس کے سلیپس آج لیں گے وہ ایشو یہ آیا گی کہ بلیک جو کلر ہے نا وہ جب ہم کرتے ہیں شلنگ تو کلر کافی مطلب پانی میں آتا ہے دیکھیں وہ آنا ہی آنا ہے وجلہ کیا ہے کہ وہ بلیک بہت زیادہ یوز کیا گیا تھا جس وجلہ سے دیکھیں بل فرض اس کی بھی ایک لیمٹ ہے ایک گلاس میں پانی ڈال لینا تو جتنا تو گلاس میں آ جائے گا وہ تو ٹھیک ہے اس سے جو اضافی ہوگا وہ باہر نکلے گا اسی طرح فیبرکہ بھی ہوتا ہے یہ جس جس مجھلانے کے لیے کہ ایک بل فرض فیبرکہ کٹلائیہ تھا دو ایمل اس کو اگر بیس ایمل ملا ہوگا یہ انک یا اس کو رنگ کہہ لیں آپ تو وہ جتنا اضافی ہوگا وہ نکلنے ہے اس پہ پرخیان نہ ہوئے گا ہاں خدا نہاستہ خدا نہاستہ اگر ایسا ہو جس طرح یہ بلیک ہے اگر قریب سے دکھائیں بل فرض اگر آپ یہ بلیک والا دیکھیں اور یہ ریڈ ہے ساتھ سکن کلر کہہ لیں جب آپ نے پانی میں ڈپ کیا تو یہ تینوں ہی مچ سے ہو جائیں وہ تو فالٹ ہے وہ تو بالکل فالٹ ہے لیکن اگر ایسا ہو جی پانی میں ڈپ کیا ہے بعد میں پانی میں جی بلیک کلر کافی ہے تو وہ فالٹ نہیں ہوتا اور اس سے پریشان بھی نہیں ہونا بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے قوالٹی میں اگر ارس کرتا چلوں ایک تو ہم نے شروع دن سے یہ جس برینڈ کا بھی ہے ہم نام نہیں بتا رہے کیونکہ یار ان کی بھی مارکیٹنگ ہے پرائس زیادہ ہوتی ہیں تقریباً دو ہزار کے قریب تو مسٹ پرائس ہیں یہ اس کی شال آ جائے گی مطلب خدر کی ہی شال ہے ائر لیٹ کا یہ محال ہو جائے یہ اس کی کناری آ جائیں گی ادھر تو ڈائن ہے نا اولٹ سائٹ دیکھیں گے زیادہ کلیر نظر آ جائے گا سلا بکھدر ہو گی اور بری اچھی قوالٹی ہے آپ بلکل بے فکر ہو کے باہر کر سکتے ہیں ہمارے خیال سے باقی واللہ عالم اس لیبل کی قوالٹیز رینج میں نہیں ملے گی ٹروزر بھی اڈائی میٹر کا ہی آ جائے گا ٹروزر کی قوالٹی بھی بہترین ہو گی سم ٹیم یہ بھی ہمیں سننے میں آتا ہے کہ بھئی آپ شروع میں ٹرا دیتے ہیں جی ایسا نہ لیں گا یہ ہو یہ ہو ہوتی ہے کہ ہمیں جو بھی کلیم آئے نا یا کمپلین آئے ہم ضرور شیئر کیا کریں آپ لوگوں کے ساتھ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھئے گیا رزق جو ہے نا وہ تو اللہ سبحانہ تعالی نے ہی دینا ہے اللہ نے ہی وعدہ کیا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ کوشش کیا کریں جب بھی اپنے مال آپ نے سیل کرنا ہو اگر یہ ہنڈر پرسنٹ عالی کیوالٹی ہے نا تو آپ نائنٹی پرسنٹ بتائیں لیکن یہ ڈیل آپ اللہ سبحانہ تعالی سے ہی رکھیں کیونکہ اللہ کیوں تو سارا پتہ ہے کہ آپ نے جو کروالٹی اس سے کم ہی بتائی ہے جب کسٹمرز کے پاس لائے گی انشاءاللہ وہ زیادہ خوش ہو گیا جیسا آپ لوگوں میں سے زیادہ در بہت خوش ہوتے ہیں لوگ فرس ٹائم پر کلیزنگ کرتے ہیں اللہ کے احسان ہے کہ ہم نے شروع دن سے یہی فوکس کیا ہوتا ہے کیا بھی یہی تھا کہ یہ جو بھی کروالٹی ہو true and fair بتائیں اس کے بعد سام ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ کم بتائیں وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ لاب آپ کے پاس آئے آپ زیادہ خوش ہوں پہلے بہت طریفیں کر دیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ سو کسٹمرز کو پارسل گیا ہے ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ کسٹمر ہی سیٹسفائی ہوں ایسی پوسیبلٹی ہی نہیں ہے تو کچھ کسٹمرز سیٹسفائی نہیں بھی ہوتے تو یہ ضروری نہیں ہوتا سارے ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے تو جو بھی نہیں بھی ہوتا ان سے بھی معاصلت ہے لیکن اللہ کا براہ احسان ہے اگر ہم اپنے مال کی بات کریں یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں میرے خیال سے اگر والیم ہوتا ہے بلفرز ایک ایجیمپل ہے دس سوٹ کا والیم ہے دس ہی اس کے ڈبے ہیں تو دس میں تو سوری نہیں سوہ کی ایجیمپل لگا لیتے ہیں اگر سو پارسل ہم نے بجھلوائے اس کوالٹی کے میں بھی ایک یا دو کی کمپلین ہے اس سے زیادہ نہیں آتی یہ اللہ کا احسان ہے ہمارا کمال نہیں ہے الحمدللہ کوالٹی بہترین ہوتی ہے آپ لوگ لائک بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ پھر بھی اگر میں یہی بولوں ہمارا مال اس لئے زیادہ سیل ہوتا ہے کہ کیوالٹی ہماری بہت آل ہے یا ہم مبرکنگ بہت کرتے ہیں نہیں صرف و صرف اللہ سبحانہ تعالی کی خاصترین رحمت ہے اس لئے مال سیل ہوتا ہے ادروائز کوئی بھی ہم جتنی بھی میند کر لیں نہیں وہ نہیں صرف اللہ سبحانہ تعالی کی خاصترین رحمت ہی ٹلائیے کوالٹی وائز دوبارہ بتا دیتے ہیں اس والیوں میں صرف پانچ سوٹ ہوں گے ڈیسائیڈ کیا تھا ڈیفرنٹ کلر ہی ہوں انشاءاللہ ڈیفرنٹ ہی آئیں گے دو دکھا دی ہیں تیس طرح بھی یہ دکھا رہے ہیں ریٹیل پرائس اس کے اوپر مینشن ہے آلماسٹ تین ہزار پانچ سو ہول سیل پرائس ڈیفرنٹ سے ہی ہم نے یہ رب مجریف میں لانٹ کیا تھا اس طرح جی کوالٹی تو ڈیفرنٹ سے ہی ہم نے سولہ سو پٹلاس رکھی تھی اس سے پہلے سترہ سو میں کٹھ گیا تھا اب بھی جو اس کی پرائس ہوگی وہ صرف صرف سولہ سو پٹلاس ہی ہوگی پانچ سوٹ کا یہ والیم ہوگا یہ بنگ لے گا آٹھ ہزار دو سو پٹلاس میں تین سو آل آور پاکستان کوریر کلارلیز آئیں گے جس میں پانچ سوٹ کھدر کے ہوں گے تھری پیس میئرمنٹ آلموسٹ آٹھ میٹر ہوگی ائر جیٹ کا مطلب اچھی کوالٹی ہے بے فکر ہوں آپ انشاءاللہ انشاءاللہ نیت یہی ہے جس دن بھی اب گینہ لوموں پہ مطلب جہاں پہ فیبرک بنتا ہے انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنائیں گے اس میں کافی دفعہ دل بھی کیا لیکن اگر اپنی بات بتاؤں خود تا کیا ہے کچھ لوگ شرم سے شرم اسی معاملے میں کہ سارے علیہ دا بیٹھے محمد جی علیہ دا سے ویڈیو شروع ایسا نا مناسب نہیں لگتا تو اس وجہ سے سم ٹیم یہ ہوتا ہے کہ یار ویڈیو نہ بنائیں لیکن آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ضرور بنائیں گے دیکھیں کچھ سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے ایسے نا سم ٹیم یہ فیل ہوا ہے کہ مناسب نہیں لگا دیکھیں ہوتا کیا ہے جب فیکٹری وغیرہ میں جاتے ہیں اس ٹیم وہاں پر ویڈیو بنائیں اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کا بھی شکریہ لوگوں نہ تو نہیں کرتے لیکن مناسب نہیں لگتا انشاءاللہ لیکن پھر بھی ضرور بنائیں گے کوشش ہوتی کہ جتنا کامے نالیج ہے تو ہم بھی اسی طرح کی سارا نالیج تو نہیں ہے آپ سے ضرور شیئر کیا کریں انشاءاللہ اسی طرح ہی کوشش کریں گے جہاں پر پرنٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ضرور آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ کہ اس کی شال آ جائے گی قوالٹی دوبارہ بتاتا جلوہ خدر ہوگی سلام خدر ہے بہت اچھی قوالٹی ہے بے فکر ہو کے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں کچھ دوست آج بھی پوچھتے ہیں بھائی ہم نے تو سولہ سو پچاس میں لے لیا ہمیں تقریباً سترہ سو روپے میں پر گیا ہے ہم سیل کتنے میں کریں دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے لو بلکل ابھی نیو کمرز ہیں آپ آرام سے آرام سے اس کو دو ہزار میں سیل کر سکتے ہیں لیکن ایک بات میں یہ بتاتا جلوں اس برینڈ کا کہہ لیں آپ یا اس کمپنی کا کہہ لیں مال میرے خیال سے باقی واللہ عالم تقریباً دو ہزار پے میں سیل ہوتا ہے ہال سیل میں بھی ہمیں کیوں سستہ ہے بارہ بتا چکے تو بس یہی سمجھ لیں ہمیں سستہ ہے پرائس سولہ سو پچاس ہوگی ایج سوٹ کی پانچ سوٹ کا واللیم ہو کا ڈیزائننگ یہ پانچ خود سلیکٹ کیے تھے کہ ڈیفرنٹ ہی آپ کو آئیں انشاءاللہ جن کے دو سیٹ ہوں گے اگر تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہی پھلوائیں تو اسی کے دو سیٹ پھلوا دیں گے اگر آپ کہیں گے کہ ڈیفرنٹ پھلوائیں تو انشاءاللہ دس سوٹ ڈیفرنٹ آ جائیں گے پندرہ سوٹ بھی بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈیفرنٹ آ جائیں گے اب آپ ان کو دیکھیں نا تقریبا انکلو تھا کلر یہ سوری فورت ڈیزائن دکھا رہا ہوں صرف ہے کہ ییلو ہے وہ جتنا ڈارک نہیں ہیں باقی جتنے آپ کو دکھائیں ڈارک کلر ہیں ان کے اوپر انک بھی زیادہ یوز ہوتی ہے جو تو یہ کام کرتے ہیں نا ڈیلی ٹیل وغیرہ کام ان کو بہترین اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں واقعی ان کے اوپر کام ہوا ہے اس کی بیس کو ہم سولیڈ بیس بولتے ہیں مطلب بیس سے مراد یہ جو زمین ہے اس زمین کو دیکھیں کافی سولیڈ ہے اس کو سولیڈ بولا جاتا ہے یہ نگلی اندر بھی ہلکہ ہلکہ ڈیزائن ہو اس پہ ان کے کام یوز ہوتی ہے سولیڈ بیس ہوگی اس پہ ان کے زیادہ لگے گی دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں ایک سوٹ کی پریس سولہ سوپر کلاس ہوگی پانچ سوٹ کا یہ والیم ہوگا جو بند لائے گا آٹھ ہزار دو سو پٹلاس میں تین سو آل آور پاکستان کوریر کلارڈریز آٹ لائیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ بند لائے گا آٹھ ہزار پانچ سو پٹلاس میں جن کے دو سیٹ ہوں گے وہ بند لائیں گے غالباً سترہ ہزار ایچ سو رپے کے لاسٹ ڈزائن یہ والا دکھا دیں ایک عرض یہ کرنی تھی کچھ دوستوں کو جو جو ہم نے آن لائن شیشن کیا تھا سمجھ نہیں آئی تھی کچھ دوستوں کے آرڈر تھے وہ نہیں بڑوا سکے مطلب ایشوز آئے ہیں ایک تو دوبارہ بتاتے ہیں اللہ کا خاص ترین کرم تھا بہت اچھا رسپونس ملے آپ لوگوں کا جو مسٹیک ہم سے ہوئی ہیں ان کو بھی ضرور سولف کریں گے جو بھی نیا شیشن کریں گے ہم لیکن جن کو ابھی تک رسپونس نہیں ملا ابھی آج تقریباً تیسرا دن ہے کچھ دوستوں کے رسپونس نہیں ملا تو ان سے بھی معذرت ہے نراز نہ ہو انشاءاللہ رسپونس سب کو ملے گا لوڈ ہم پر زیادہ آیا ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو کور کریں گے اور آپ کو ضرور بھی جوائیں گے جلن جلن کے لوگ آرڈر تھے ڈیزائن انتہائی خوبصورت ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے سولیڈ کا میں بتا رہا تھا اس پر زیادہ کیلئے اگر آپ اس کی زمین دیکھیں نا ایک ہی کلر ہے اور کافی سولیڈ میں ہے مطلب ہارڈ کہلیں اس کو یہاں ایک ہی بیس ہے ایک ہی کلر ہے کوئی ڈیزائن نہیں ہے اس کو سولیڈ بیس بولتے ہیں روٹین ویس ڈیلیٹل میں یہ کام نہیں ہوتا ہونے سے مراد ہر بندہ کرتا نہیں ہے اس کے کلارڈلیس زیادہ ہوتے ہیں کلارڈلیس سے یاد آیا جو تو ابھی سننے میں آرہا ہے باقی واللہ علم آگے ریڈ کافی زیادہ ہو رہا ہے گلنگلنگ کے پاس بھی سٹارک آویلیبل ہے مطلب پیسے آویلیبل ہیں وہ چلاتے میں ابھی لون کے خریدداری کر لوں یعنی کہ آپ ہم سے کرنے جہاں سے آپ کو مناسب لگتا ہے آٹھ کل کر لیں اچھا انشاءاللہ بینفیٹ ملے گا ریڈ پہت اپ ہو رہے ہیں یہ کہ اس کی بیٹ سائیڈ آج لائے گی دوبارہ اگر سعید بھائی دکھا دیں یہ اس کی بیٹ سائیڈ آج لائے گی ساتھ ہی اس کے سلیوز آج لائیں گے ائر گلیٹ فیبرک ہو گیا اس کی بھی کناری اگر آپ دیکھیں گے اس کو یہ ائر گلیٹ بولتے ہیں جسٹ کناری نہیں ہے یہ فیبرک ہی ائر گلیٹ کا ہے سام ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اوپن کناری بنا دیتے ہیں مطلب اوپن کناری سمراج جو درگے باہر کو نکلے ہوتے ہیں تو یہ ہی کہلاتا ہے یہ ائر گلیٹ کا مال ہے نہیں یا شیٹل ایس کا مال ہے یہ ضروری نہیں ہوتا مینویل جو مال ہوتا ہے آٹو لوموں پر وہ بھی اوپن کناری ہو جاتے ہیں اصل جو بات آتی ہے اگر ائر گلیٹ کا مال ہو تو اس کا مین بینیفٹ کے ہے ائر گلیٹ جو مشین ہوتی ہے اس کے ورث ہوتی ہے زیادہ اور سپیڈ زیادہ ہوتی ہے جو ہوتا ہے خلقی کوالٹی کا دھاکہ وہ ٹلتا نہیں ہے جیسے وہ اس میں ڈالیں گے شیٹل جو ہوتی گھومتی ہے اس میں ائر گلیٹ میں شیٹل نہیں ہوتی تو اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ سپیڈ سے کلالتا ہے نا دھاکہ خلقی کوالٹی کا ہوگا وہ ٹوٹتا جائے گا بار بار مشین بند ہوگی خلقا دھاکہ نہیں کلالتا ائر گلیٹ کی مشین پہ شیٹل اس اس سے نیٹلے والا سٹیپ پار جاتا ہے اس پہ میڈیم کوالٹی کا دھاکہ یوز ہو جاتا ہے اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ائر گلیٹ کا مال دیں پتہ نہیں ہوتا ائر گلیٹ ہے کیا یا اس کی کیسے نشانی ہے میں یہ بول دوں کہ یہ ائر گلیٹ ہے آپ نے کہنا ہاں ائر گلیٹ ہے یہ تو ویسے ائر گلیٹ کا مال ہے لیکن اسی طرح اوپن کناری کر کے تو ہر بندہ کہہ دیتا کہ یہ ائر گلیٹ کا مال تھا ایسے نہیں ہوتا اور اس بات کا جہاں تک میرے علم میں ہے نائنٹی پرسنٹ دکاندار سوری نائنٹی پرسنٹ میں بھی زیادہ ہوں سسٹی سیونٹی پرسنٹ تو دکاندار حضرات کو بھی نہیں پتا چلتا دیکھیں ہم دکانداروں کو بھی مال دیتے ہیں اللہ کا احسان ہے آن لائن تو ہمیں دو سال ہوا ہے اس سے پہلے ہمارا یہی کام تھا تو دکاندار حضرات کو بچاروں کا زیادہ علم نہیں ہوتا اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہمارا کمال نہیں ہے کہ آن لائن جو آپ لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں میرے خیال سے جتنا نالیڈ ہوتا ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو سیکھ سکیں میں بھی زیادہ تر دوستوں کے مطلب سر سے اوپر سے باتیں گزر رہی ہوں لیکن جتنا بھی ہمارا تو رائٹ ہے جتنا پتا ہے آپ کو بتائیں ہمیں اتنا کوئی نہیں بتاتا تھا آستا آستا ٹائم ٹو ٹائم ہی پتا چلتا ہے دوبارہ بتاتا چلیں اس طرح کوئی نہیں بتاتا کوئی سے مراد ہم نے نہیں ایسے سیکھے ہی نہیں ہے یہی کہہ رہے ہیں دکے کھا 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 کے سیکھے ہیں لیکن اللہ کا کرم تھا اتنا اجسپیرینس نہیں تھا مطلب مارکیٹ میں ہم نے کام نہیں کیا جتنا اللہ کی طرف سے سیکھنے کو مل جاتا ہے تو اوورال میں بات کر رہا ہوں لوگ نہیں بتاتے نہیں سکھاتے لوگ یہ سن رہے ہوں مطلب فیکٹری آنرز ہوں پروسیسنگ والے ہوں ان سے بھی ریکویسٹ ہے یا ہمیں بتائیں ہم لوگوں میں یہ ضرور شیئر کریں باتیں مطلب ہمیں کلنکلیزوں کیا نہیں بتا آپ لوگ کے ضرور بتائیں ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لئے حاضر ہے نالیج بیسٹ کے لئے آپ ضرور بتائیں ہم انشاءاللہ ضرور اپلوڈوں کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تاکہ یہ جو گھر میں بیٹھا ہوئے دیکھیں فیصلہ باہر ہم یہ کہتے ہیں جی فیصلہ باہر میں جتنا ایکسپیرنس داگے کا یا لونگ کا یا پرنٹنگ کا ہے کہیں اور نہیں ہے اور یہ علمیہ بھی تھا یہ باہر نکلا بھی نہیں ریزق بات وہی آج لائے گا اگر میں یہ سوٹ لوں میں تو اس لئے نہیں بتا رہا کل کا ساتھ والا بھی دکان بنا لے گا اس کے ساتھ والا نہیں ریزق تو اللہ نے دینا ہے اللہ نے وعدہ جو کیا ہوگا ہے باتیں آج کافی زیادہ ہو گئی ہیں کہیں گے مولف صاحب جذباتی ہوئے ہیں معذرت اگر کسی کو بات بری لگی ہو لیکن ایر تی اینڈ وہی بات ہے کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر شیئر کی جائے جو بھی نالیج ہو امید ہے ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی لاسٹ پر دوبارہ بتاتا چلو ایک سوٹ کی پرائس سولہ سو پر کلاس ہوگی پانچ سوٹ کا والیم ہوگا انشاءاللہ یہی پانچ بھی جوائیں گے اس کے علاوہ جن کو اکلاہی ہیں وہ بھی مل جائیں گے آٹھ ہزار دو سو پر کلاس کے پانچ سوٹ ملیں گے تین سو آل آور پاکستان کوریر کلارجلس آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ آل آور پاکستان انٹرلوڈن کوریر کلارجلس کے آٹھ ہزار پانچ سو پر کلاس کا ملے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ